چہرہ تمہارا نورانی یا عبدال قادر جیلا لیا پراؤں تمہاری پیشانی یا عبدال قادر جیلا لیا نئے نئے بیان بازیاں نئے نئے تریتے نئے نئے باتے آج اخبار میں میں نے پڑھا میں حیرت میں پڑھ گیا میرا بھیجا بھون گیا اب آپ بھی سنو گے تاجب کرو گے یہ بات بتاؤں پھر آگے بڑھ کے پر قریر شروع کروں گا میں نے پڑھا اور پڑھ کے میرا بھیجا بھون گیا یا اللہ ایسے ملک فروش ایسے ضمیر فروش لوگ بھی ہے جن کا ایمان اتنا گر گیا یہ کرنا کیا چاہتے ہیں ایک مولوی ہے ان وہابیوں کا جس کا نام ہے مولوی سلمان ندوی ندوہ کا استاد رہا اور سنی وقت گوڑ کا ایک لکن بھی تھا اب نکال دیا گیا اخبار کا نام ہے اخبار مشریف میرے پاس کٹنگ آخبار کی ہے میں نہیں کہہ رہا اخبار کہہ رہا کوئی کہہ دے مولانا گول فام کہہ رہے ہیں اخبار پڑھا ہے کٹنگ میرے پاس ہے کٹنگ پڑھ کے سنا رہا ہوں آج جبکہ مسلمان پریشان ہے آج جبکہ مسلمان کو تکلیف ہے آج جبکہ مسلمان کا دل بیٹھا جا رہا ہے ابھی کوٹ کا فیصلہ آیا بابری مزید کے تعلق سے ہم نے خموشی سے سنا مسلمان شانتی والی قوم ہے ہم نے کوئی اتجاج نہیں کیا ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ کوٹ کا فیصلہ ہمیں منظور ہے وہ ہم نے مانا بھی اگرچہ ہمارے خلاف آیا اگرچہ ہمارے دل سے برداشتہ ہوئے اگرچہ ہمیں تکلیف ہوئی لیکن کسی مسلمان نے کہیں یہ تجاج نہیں کیا ہم جو فعادہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں ہمارے کسی بھی مولوی نے ناکس آیا ہم نے پوری قوم کو سمجھایا بلکہ اُر سے اعلیٰ حضرت اتنے بڑے اسٹیج پر سے پیغام دیا گیا کہ فیصلہ ہتمے آئے گا تو ہم شکر کریں گے اور اگر خلاف آئے گا تو صبر کریں گے سبحان اللہ بیشہ اُر سے اعلیٰ حضرت سے حضور نجیب مجھے نے یہ پیغام دیا کتنے لوگ گئے ہوں گے اُر سے اعلیٰ حضرت میں اس پیغام پر ہم نے عمل کیا بلو کیا کہ نہیں کیا ہم نے عمل کیا لیکن اس فیصلے کو سنکے جہاں تکلیف تھی مسلمانوں میں وہیں پر اس مولوی سلمان ندگی نے بیان دیا کہ رام ہمارے لیے نبی ہے رام چندر جی ہمارے لیے نبی ہے اب مجھے بتائیہ جب رام چندر ہمارے لیے نبی ہے تو جھگڑا کس بات کا پھر ایک بات بتائیے پھر جھگڑا کس بات کا پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا ہم نبی کو سب سے پڑھ کے مانتے ہیں خدا کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو نبی کا ہے کہ نہیں ہے کتنے بھی بڑا ولی ہو لیکن نبی کو نہیں پہنچ سکتا انہوں نے ہمیشہ دلال یہ کی ہے انہوں نے ہمیشہ قوم مسلم کو بیک پٹ پہ لے جانے کی کوشش کی ہے جو فیصلہ آ گیا آ گیا ہم نے منظور کر لیا ہمارے سب سے بڑے اس کیس سے اعلان ہوا کہ اگر حق میں ہوگا تو شکر حق میں نہ ہوگا تو سب وہی ہم نے کیا وہی اپنی تقریروں میں ہم نے بتایا کہ بھائی کیوں چھڑ لیو میں کو وہی ہم نے بتایا بڑھاو آگا وہی ہم نے کیا ہمارے کسی مسلمان نے بھی کوئی اتجاج نہیں کیا تکلیف تھی دلی دل میں گھٹ رہا ہے بولو یہ بات ہے کہ نہیں دلی دل میں گھٹ رہا لیکن ہم نے کہا نہیں میرے ملک کی جو بڑی عدالت نے فیصلہ کیا ہم نے مانا لیکن یہ بیان کی کیا ضرورت تھی کہ یہ کوٹ نے پیریشر بنایا کہ رام چندر جی کو تم اپنا نبی کہو نہیں بنایا نا تو کیا ضرورت ہے یہ تکلیف دینے کی ہمیشہ انہوں نے تبھی عقیدہ کا سودا کیا ہے تبھی زمین کا سودا کیا اللہ اللہ دیکھو ان کا اوریجنل چہرہ رام ہمارے لئے نبی ہے اخبار کا نام ہے اخبار مشرق شریف اللہ اللہ بتائی آئی اور اس سے پہلے ایک مولوی ہے مولوی لیاس فیض آباد یا بل رام پر سے تعلق رکھتا وہ کٹنگ بھی میرے پاس ہے اس نے ایک دو سال پہلے بیان دیا تھا مسلمانوں کے پہلے پیغمبر تھے بھگوان شنکر آدمی کہتا سنی وحابی میں فرق کیا ہے فرق دیکھ لیں یہ فرق ہے کیا فرق ہے یہ بھی تو خوب اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں مگر ہم بھگوان شنکر کو نبی نہیں ملنے ٹھیک ہے ان کے پیش بہا ہیں ہم عزت سا نام لیں گے ہم کوئی جملہ ایسا نہیں بولیں گے جو ان کی شان میں گستاخی ہو یا جو ہمارے ہندو بھائیوں کو تکلیف ہو قرآن کہتا بھائی تمہارا دین تمہارے لیے ہمارا دین ہمارے لیے ہمارے مذہب میں بتایا گیا کہ کسی کے مذہب پہ املی نہ اٹھاؤ ہمارے مذہب میں بتایا گیا کسی کی عبادت پہو آپ تکلیف اور احانی نہ پہنچاؤ ہم اس پر عمل کرتے ہیں ہم اس پر عمل کرتے ہیں لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو شریعت نے نہیں کہا جو قرآن نے نہیں کہا جو حدیث رسول نے نہیں کہا جو صحابہ نے نہیں کہا تابعین نے نہیں کہا تبیتابین نے نہیں کہا اولیاء کاملین نے نہیں کہا آئمہ اربان نے نہیں کہا جو تمام جو ہے علاوہ نے نہیں کہا تمام مشتہیدین نے نہیں کہا مشایخ نے نہیں کہا حضرگو نے نہیں کہا دنیا جگہ جی بھول بھی نہیں کہا اور ان چھوپے کی باتیں معالم ہیں جی بتاؤ بھگوان شنکر بھی نبی تھے رام چندر جی بھی نبی تھے اللہ اللہ تو پھر جھگڑا کیوں کرا رہا پھر بابری مزید کا فیصلہ بابری مزید کا تم نے کیس کیوں ڈالا تھا کیس ڈالنے کی ضرورت کیا تھی بھئی جو تمہارے ہیں وہ ہمارے ہیں جو ہمارے ہیں وہ تمہارے ہیں کیس کی ضرورت نہیں لڑھانا چاہتے ہو دوگلی پولیسی مسلمانوں خوشیہ رہنا پڑے گا یہ وہی قوم ہے جس نے پہلے کبھی انگریزوں کے تلوے چاہتے تھے اور آج قوم میں مسلم کو اس طرح کے الٹے سیدھے بیان دے کے تقلیب میں دالنا چاہتے ہیں ہمیں کوئی بھی اپنا فیصلہ نہ بات ماننا تو بریلی شریف ہمارا مرکز ہے الحمدللہ لا تقنتو من رحمت اللہ جو کوٹ کا کامتا فیصلہ دے دیا ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ادھر جانا بھی نہیں چاہتے مگر تکلیف اس بات سے ہے کہ خبردار جو قوم مسلم کو اس طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کی میدان محشہ میں یہ پوری قوم مسلم ان کا تامن پکڑ کے کھڑی ہو گئے جسے چاہاں نبی بنا دیا جسے چاہاں پیغمبر بنا دیا اللہ اللہ اے مسلمانوں ضمیر فروشی کبھی نہیں ہونا چاہئے وارے پربان جاؤ سرکار مفتی آدم ہند کی ذات پر پوری دنیا کا پریشر تھا مگر قلم نے لکھا نسبندی کو حرام لکھا تو حرام لکھا توجہ کیجئے یہ بڑی تکلیف کی بات ہے اور کہا اسی پیپر کی کٹنگ میں ہے مسئلہ سن لیجئے مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کو منتقل نہیں کیا جا سکتا مسجد کی جگہ نہ بیچی جا سکتی ہے نہ خریدی جا سکتی ہے نہ کسی کو دی جا سکتی ہے ایک اس نے کہا کہ شریعت میں مسجد کو منتقل کرنے کی اجازت دیتی ہے شریعت مسجد کو منتقل کرنے کی اجازت دیتی ہے ہمیں لگتا کوٹ کی کوئی غلطی نہیں جو کوٹ نے فیصلہ دیا ابھی ایک جو اور دیکھا دوں بات آئی گئی غلطی کوٹ کی نہیں اس کے سامنے جو تتھی رکھے گئے اس کے ادھار پر اگر فیصلہ دے دیا کتاب کا نام ایک ہے ہندوستان اسلامی اہد میں یہ ہے ہندوستان اسلامی اہد میں اس کی اہیڈنگ ہے اسی کی فوٹوکوپی ہے لکھنے والے کا نام ہے مولوی حکیم سید عبدالحی مرہوم ثابت ناظر ندوت العلماء مولوی عبدالحسن علی میاں ندوی کا یہ والد ہے اس کی اپنی کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو اکتالیس پاک کتاب کا نام یہ یہ دیکھئے کیمرے کے سامنے آگئی کتاب اس کا سیشو کیجئے ہندوستان اسلامی اہد میں اور اس کا صفحہ نمبر ایک سو اکتالیس ون فور ون لکھتا ہے یہ مسجد باور نے ایوہ دیا میں تعمیر کی تھی جسے ہندو رام چندر جی کی جائے ولادت کہتے ہیں کہاں تعمیر کی تھی جس جگہ پر ہندو کہتے ہیں رام چندر جی کی جائے ولادت ہے وہاں پر تعمیر کی تھی ان کی بیوی سیتا کا واقعہ مشہور ہے کہا جاتا ہے کہ سیتا کا یہاں ایک مندر تھا ثابت کیا اپنی کتاب میں کہ سیتا کہے کہ یہاں کیا تھا کہاں تھا مندر جہاں بابر نے بابری مزید تعمیر کرائی تھی کون کہہ رہا یہ مولوی حکیم سید عبدالحائی سیتا کا ایک مندر تھا جہاں وہ رہتی اور اپنے شوہر کے لیے کھانا پکاتی تھی اسی جگہ بابر نے 923 ہجری میں یہ مزید تعمیر کی تو مولی صاحب تمہارے ملہ جی تو خود کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے مندر تھا اپنے ملہ جی کو سمجھاؤ یار کوٹ کو کیوں کرے بعد میں کہو نا پہلے ملہ جی کو سمجھاؤ ملہ جی تو پہلے بتایا اور یہ کتاب بانٹی گئی بداپتہ طور سے سمجھ رہے ہیں آپ کتاب دینے والا مولوی عبدالقیوم نان پارا کہتا جس نے یہ کتاب بانٹی سب میں اٹل بحاری جی کے زمانے میں اٹل بحاری جی تک پہنچا یہ کتاب اٹل بحاری جی مسجد نہیں وہ مندری تھا کس نے یہ وہابیوں کا مولوی جس کا میں نے نام بتایا کتاب کا نام میرے پاس پورا لائیا ہوں اس کی فوٹو کو بھی کرا کے اب بتائیے خطہ کس کی ہے آپ کوٹ کو باند میں کوسو حکومت پہ عزام باند میں لگاؤ پہلے ملہ جی سے پوچھو ملہ جی تم دیکھ کیا ہے بتائیے آپ بھٹلا کہا تھے ہو رہا قوم کے ساتھ گھٹالہ کہا تھے ہو رہا یہ بھٹالہ کر رہے ہیں قوم کے ساتھ قوم کو یہ لے جانا کہا چاہتے ہیں صحیح اگر پوچھئے تو بابری مسجد کے مجرم یہ ہے کہ جنہوں نے ثابت کر کر لکھا کہ وہاں مسجد نہیں وہاں مندر تھا ہندو مسلم ہم نے کہہ دیا ہمارے سب سے بڑے اسٹیج سے اعلان ہو گیا کہ جو فیصل آگا ہم نے منظور کر لیا وہ اگرچہ بات ہے کہ ہمارے حق میں نہیں آئے لیکن منظور کر لیا یہ بات جو میں نے بتائی یہ میں نے پورے پروف کے ساتھ میں نہیں کہہ رہا میری اپنی کوئی بات نہیں یہ ایک بات نہیں اس کتاب کا حوالہ دیا اس کتاب میں ثابت کیا اب انہوں نے اب انہیں پکڑو مولوی ریاض نے کہا شنگر بھبا جی نبی تھے انہیں پکڑو مولوی سلمان ندوی نے کہا کیا اس نے کہا رام چندر جی ہمارے پیغمبر ہیں اسے پکڑو اور ثبوت بتا قرآن میں کہا حدیث میں خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگہ میں چند باتیں جو آپ تک رکھی ہوشیار رہنے کی عقیدہ سمح لو اپنے رب سے ملو اپنے روٹھا رب منا لو تیرا روٹھا اللہ کی قسم تیرا بیڑا بار ہو رہا سوری ریپیٹ اور بڑھاو ابھی مدہ نہیں آ ریپیٹ اور بڑھائی یہ کولم کی بڑھائی کولم کی اللہ اللہ اب تقریر بلکل شروع کرنا چاہتا ہوں سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ بس 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 ہٹاو بس امد بولنا ایسا اب بلکل میں ہم صحیح کر دیا یہ ایسا پہلے کر دے جو کیا بات سارے پیچھے والے بھی بولیں یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ چند باتیں جو مجھے بہت کہنا ضروری تھی پتا چلے کہ ضمیر فروش ہو پتا چلے کہ گھپلا تم نے بتا دیا انہوں نے کر دی اور میں نے کوئی بھی بات کی بینہ فٹوکوپی کر آکر آیا کل میں لکنوں میں تھا میری میٹنگ تھی وہیں پر یہ مجھے دی گئی صوفی عبدالوحی ساح رولنگ پارٹی کے بڑے قریب انہوں نے کہا مولانا جی بی جے پی کو کوئی ضرورت نہیں اس نے کوئی غلط کام نہیں کیوں کہا مولانا جی مولا جی کو دیکھ مولا جی کیا کہہ رہے جی بات تو صحیح ہے بات تو صحیح ہے جب جا کر یہ بات آج سے نہیں چل رہی ہے بلے پندرہ بیس سال سے مولا جی نے بتایا جا کہ صاحب وہاں سیتا جی کا مندر تھا اب جب حالانکہ پھر بھی ہم کہیں گے کہ غور کرنا چاہیے بات پر جو ہماری طرف سے بھی جو ترچے رکھے گئے وہ بڑے مضبوط تھے لیکن ہمیں دو شکوہ غیر سے نہیں مجھے رہزانوں سے غرض نہیں تیری رہوری کا سوال ہے دل کے فپولے چل اٹھے سینے کے تاغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چرا سن لو بس یہ کہتے ہر وہابیوں میں کمی کمی سن یہ کمی ہے کہ ہم رام چندر جی کو ان کا پیشوا مانتے ہیں اپنا نبی نہیں ٹھیک ہے ہم کوئی ایسا چملہ نہیں بول سکتے کہ جو ہمارے ہندو بھائیوں کو دکلی فور لیکن نبی بھی نہیں کیسے سمجھ دیکھ چہرہ تمہارا نورانی یا عبد قدر جیلانی پر لان تمہاری پیشانی یا عبد قدر جیلانی یا عبد